پی ٹی آئی نے الیکشن ایک ترمینی بل سپریم کورٹ میں چیلنز کر دیا الیکشن ایک ترمینی بل کل ادم قرار دینے کی استعداد چیمن پی ٹی آئی برشتر گوھر نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی درخواست میں موقف اپناتے ہوئے کہا بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی فیرست الیکشن کمیشن جمع کرا چکی الیکشن ترمینی ایکٹ کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست میں بفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل دار کر دی بارہ جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ واپس لینے کی استعداد درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 49 سرکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے پر منوان عمل کیا الیکشن کمیشن نے کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی عدالتی فیصلے پر نظر سانی دار کرنا آئینی حق ہے آئین میں واضح ہے فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی قوانین کے مطابق تین دن میں کوئی پارٹی جوائن کرنا ہوتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا قانون پہلے ہی موجود تھا بل کے ذریعے قانونی شکل دی ریلیف نہ مانگنے والوں کو ریلیف دیا گیا بنگلہ دیش کی صورتحال پر بولے پی ٹی آئی نے یہاں شیخ مجیب کا بیانیاں بنایا بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ہیرو قرار دیا ایک مجسمہ گرنے سے بانی پی ٹی آئی نے اپنا بیان بدل لیا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے الیکشن ایک ترمیمی بل کو ہر فارم پر چیلنج کریں گے ہمارا مطالبہ صرف دوبارہ الیکشن ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی انصداد دیشتگردی عدالت لہور کے باہر گفتگو کہا حسینہ واجد تو بھارت چلی گئی شہباز شریف مریم نباس اور یہ سب لوگ کہاں بھاگیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پودا لگا کر مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا وزیراعظم نے کہا شجرکاری مہم سے ملک خوبصورت ہوگا محلیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی ملک کو آلودگی سے بچانے اور خوبصورت بنانے میں کردار ادا کریں بنگلہ دیش میں صورتحال معمول پر آنے لگی ڈاکٹر محمد یونس ملک ملک میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کے سربراہ مقرر عبوری حکومت میں شامل دیگر عرقان کے ناموں کو آج حتمی شکل دی جائے گی عبوری حکومت کی تشکیل کے فوری بعد ملک میں الیکشن کرائے جانے کا امکان ڈاکٹر محمد یونس تبی موائنے کے بعد کل پیرس سے بنگلہ دیش پہنچیں گے حکومت میں سیول سوسائیٹی اور طلبہ کے نمائندے بھی شامل حسینہ بازد کے فرار ہونے پر بنگلہ دیش کے موجودہ اور سابق فوجی افسر برہم سابق وزیراعظم کی پالیسیوں پر تنکیر آرمی چیف اور فوجی افسران نے طلبہ اتجاز دبانے کے لیے طاقت کے استعمال سے انکار کیا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ کے لیے پیغام واضح تھا اب ان کو فوج کی حمایت حاصل نہیں رہی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد جلاو گہراو اور لوٹ مار کے واقعات بنگلہ دیشی میڈیا کا عوامی لیگ سے وابستہ بیس سے زائد رہنماؤ اور اہل خانہ کی لاشیں ملنے کا دعوی عوامی لیگ کے مقتولین کے گھروں اور کاروباری مراکز میں لوٹ مار کی گئی لاشیں شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑ کر جانے کے بعد ملی بنگلہ دیشی عوام نے بھارتی دراندازی مسترد کر دی شیخ حسینہ نے فرار کے بعد بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں نے شدت اختیار کر لی مظاہروں میں بنگلہ دیشی عوام کا بھارتی نام نہاج کٹ پتلی حکومت کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی دراندازی کے خلاف غم و غصے کا اظہار بنگلہ دیشی عوام کی بھارت کے خلاف شدید نارے بازی ہندووں کی رہائش گاہوں پر پتھراؤ مندھروں پر بھی حملے کیے گئے پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں امید ہے بنگلہ دیش میں حالات پر امن اور تیزی سے معمول پر آئیں بنگلہ دیش کی صورتحال پر حکومت پاکستان کا پہلا بازافتہ بیان سامنے آ گیا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جائے گا امید ہے بنگلہ دیش میں حالات جلد معمول پر آئیں گے حسینہ واجد اور مودی سرکار کا گھناؤنا گھرس جوڑ بے نکاب بھارتی ائرپورٹ پر شیخ حسینہ واجد کا استقبال کیا گیا بھارت پہنچنے پر بھارتی مشیر عجید دوبر اور وزارت خارجہ کی افسران نے استقبال کیا بنگلہ دیش نے پاکستان کی نفرت میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائے بنگلہ دیش کی عوام نے نفرت انگیز گھٹس جوڑ مسترد کر کے بھارت کو مو توڑ جواب دیا پشاور میں ورسک روٹ پر پولس کاری کے قریب آرودی مواد کا دھماکہ ہوا دھماکی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر ایام پر آ گئی سن میں تعلیمی داروں میں بچوں کے ڈرک ٹیسٹ کیے جائیں گے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ہائی پاورٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں اہم فیصلے ان صدادے منشیات کے لیے وفاقی اور صوبائی داروں کو مل کر کام کرنے پر اتفاق شرجیل میمن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا منشیات کے بڑھتے استعمال کو نہ روکا گیا تو معاشرہ ہاتھوں سے نکل جائے گا ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے ملزموں کو ٹریسٹ کر لیا گیا ملزم باپ بیٹا اور بھتیجہ ہیں ملزم چوری کی متعدد وارداتوں میں لاہور پلس کو مطلوب ہیں اور ریکارڈ یافتہ ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق پر پہلا قاتلانہ حملہ بھی انہی ملزموں نے کیا تھا کراچی میں جہراباد راشد منحاس روٹ پر نامالوم موٹر سائیکل سواروں کی پولس اہلکار پر فائرنگ زخمی پولس اہلکار دورانے علاج دم دھوڑ گیا اہلکار کے سینے پر گولی لگی تھی ملزمان اہلکار کا اسلحہ اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے نوروال میں نوجوان کے قتل کا ڈراپ سین قاتل بڑا بھائی نکلا بڑے نے چھوٹے بھائی کے گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا ملزم کا اعتراف جرم پولس نے گرفتار کر لیا ملزم نے اعتراف کیا کہ چھوٹے بھائی کو لڑکی سے تعلقات رکھنے سے منع کرتا تھا خیرپور میں تین بچیاں جھیل میں ڈوب گئیں دو جامعہ کے ایک کو بچا لیا گیا اہلِ علاقہ نے اپنی مادتات کے تحت بچیوں کی لاشوں کو باہر نکالا ملک بھر میں مونسون کا سپل اسلام آباد میں موسلا دھار بارش سرائے عالمگیر اور خاریاں میں بادل برد پڑے کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کی پیش گئی پنجاب، خیبر پاکتون خواہ، بلوچستان اور کشمیر میں بھی آج بادل برسنے کی پیش گئی بنگلدیش کے خلاف پاکستانی سترہ رکنی تیسٹ ٹیم کا اعلان قیادت شان مسود کریں گے شاہین آفیدی کی بجائے سعود شکیل نائب کفتان مخرر بابر آزم محمد رزبان عبداللہ شفیق عبرہ رحمت محمد حریرہ کامران غلام خورم شہزاد میر حمزہ شامل لسیم شاہ سلمان آغا شاہین آفیدی محمد علی سائم عیوب سرفراز عیمت بھی قومی سکارڈ کا حصہ آمید جمال کی شمولیت فٹنس سے مشروع پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ 21 اگستے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا بھارتی خاتون ریسلر کو زیادہ وزن کے باعث پیرس آلمپکس کے فائنل سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا وینیش پھگٹ کا وزن صرف سو گرام زیادہ پایا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق وینیش پھگٹ نے گزشتہ روز پچاس کلو گرام ریسلنگ کیٹیگری میں فائنل کیلئے کالیفائی کیا تھا اور بیٹی کی جان بچانے کا مشن انڈر ورلڈ ڈون مزاقرات پر مجبور ایکشن ٹریلر فلم پیراداکس ایفیکٹ کا ٹریلر جاری ہالی وڈ فلم چوبی ستمبر کو تحلقہ بچائے